فن کسی کی مراست نہیں ہوتا یہی وجہ کہ فنکار کسی بھی گھرانے میں پیدا ہو سکتا ہے چاہے وہ غریب ہو یا امیر اور ایک ایسے ہی فنکار پیدا ہوا بھارت کے کوٹلا سلطان گاؤں میں والد احرام تھے لہٰذا والد کو ہمیشہ لوگوں کے بال کاٹتے یا شیو بناتے دیکھا مگر کیونکہ وہ پیدا ہشی فنکار تھا لہٰذا بجائے والد کے ابائی پیشے کی طرف توجہ دینے کے گاؤں میں آنے والے فقیر جو کہ گانے گاتا تھا سے متاثر ہو کر گانے گانے شروع کر دیا پھر جب والد نے لاہور ردت کی اور ایک ہجام کی دکان کھولی جہاں پیدا ہشی فنکار نے لوگوں کے بال بھی کاٹے اور شیف بھی بنائی اور ساتھ ساتھ انہیں گنگنا کر بھی سنایا اور اسی حوالے سے اس بار بار شاپ میں آنے والی ایک فلم شخصیت نے شوق کو دیکھتے ہوئے اس بچے کے جذبے کو دیکھتے ہوئے اس سے فلمی دنیا تک جا پہ جائے جہاں آج پورے برسقید اس سے کلے بیک چھنگر محمد رفی کے نام سے جانا اور مانا جاتا ہے لیکن میں آپ کو برسقید کے اس ہر دل عزیز فنکار کے باتے میں آج نہیں سناؤں گا بلکہ چہر ملتان کے کچھے تھلون کے مالک فرخان حمید سے ملاقات کراؤں گا جو کہ لوگوں کے بال کاٹنے شیف بنانے فیشل اور پالش کرتے ہوئے گانے بھی سناتے ہیں اور لوگ دور درہ سے اس کی مدھر آواز سننے کے لیے آتے ہیں یہ ہے کچھے تھلون جو کہ سلون کم اور فلم میں اسٹیڈیو زیادہ دیکھتا ہے جہاں فرخان حمید لوگوں کے بال کاٹنے شیف بنانے کے ساتھ ساتھ آنے والوں کے توازہ اپنے نئے گانوں سے کرتا ہے ایسا دیکھا نہیں خوبصورت کوئی جسم جیسے ہے جنتا کی مورت کوئی جسم جیسے نگاہوں پہ جادو کوئی جسم نغمہ کوئی جسم خوشبو کوئی مجھے اپنا میوزک کرتے ہوئے ساتھ آٹھ سال تقریباً ہو گئے ہیں تو لوگوں سے یقین بہت عزت دی ہے ملتان وادوں نے اور کافی آوٹر سٹی بھی کافی لوگوں نے عزت دی ہے اور ایک نیشنل زون بھی میرا ریلیز ہوا تھا تین اگست کو اس نے بھی اپنا کافی ٹک ٹوک پے دوم جائی ہے کافی چلا ہے مطلب اور کئی لوگ میں کہتے ہیں کہ آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں آپ سنگنگ کرتے ہیں میوزک کرتے ہیں تو آپ اس شو بیز میں جائیں آپ یہ لوگوں کو کام تو ہے باتیں بنانا آپ جو مرضی کہتے ہیں لیکن میں ہم کو یہ کہتا ہوں کہ ہمارے محمد رفی صاحب بھی اس شعبے میں تھے کہ وہ میوزک بھی کرتے تھے سنگنگ بھی کرتے تھے بہت زبردست گلوکاری کرتے تھے ہمارے خان صاحب لوگ ہیں تو لوگوں کا کیا کہنا وہ تو جو مرضی باتیں کرتے رہیں پھر آپ ایوینٹ تو کبھی کبھی آتے ہیں کبھی کبھی اپنا ایوینٹ آتے ہیں تو یہ تو اپنا مستقل کام ہے کبھی بھی ہم اس کام سے اور بھی اخراجات پورے ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اپنا میری کوشش یہی ہے کہ میں یہاں سے جو سیونگ کروں وہ اپنا میوزک پر بھی لگاؤں اور بکایا کوئی ایوینٹ آتا ہے تو میں اپنا ایک وہ کاریگر بھی رکھے ہوں ہیں تو ان کو میں یہاں کھڑا کر دے تو میں ایوینٹ پر چلا جاتا ہوں موسیقی